بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش آمدید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ڈاٹ ہے اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پہ مجھود آئی بٹرم پہ کلک کر کے یعنی پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو مارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ہم فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہوئے فوٹو اور ریٹیجنگ کر سکتے ہیں سو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی ایک پکچر جس کی ہم اڈیڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں سو ہم اسے فوٹو شاپ کے اندر اوپن کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک پکچر کو اوپن کر لیا ہے سو اوپن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کی لیئر کو آکے یہاں سے انلوک کریں گے اس لوگ کے بٹن پہ آکے ہم کلک کریں گے تو یہ جو لیئر ہے یہ انلوک ہو جائے گی سو دیکھئے یہاں پہ یہ لیئر جو ہتھی یہ انلوک ہو چکی ہے اب ہم کنٹرول پلاچ جے کی مدد سے اس کی ڈوپلیکیٹ کریں گے سو ہی ہم نے اس کی ڈوپلیکیٹ کر لی اس کی ڈوپلیکیٹ کرنے کے بعد ہم ڈوپلیکیٹ والے لیئر کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے نورمل کے اوپر ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے ویبڈ لائٹ سو یہ ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد اب ہم اسے انورٹ کریں گے انورٹ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لیے ہم اپنے کیو بورڈ سے پریس کریں گے کنٹرول پلاس آئی سو یہ ہم نے یہ پکچر جو تھی اس کو انورٹ کر دیا ہے انورٹ کرنے کے بعد ہم اوپر فلٹر کے آپشن پہ جائیں گے سو یہ ہم نے فلٹر کے آپشن کو آکے اوپن کیا اس میں کئی سارے آپشن ہیں اب ہم یہاں سے لاسٹ والے آپشن پہ آئیں گے اور یہاں سے ہم آئیں گے ہائی پاس کے اوپر یعنی ادھر اور اس کے بعد ہائی پاس سو یہ ہم ہائی پاس کے اوپر آگئے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے کوڈنگ اس کو سیٹ کریں گے آپ کو جہاں پہ مناسب لگے آپ اپنے اکوڈنگ یعنی پکچر کے لحاظ سے اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیں سو یہ ہم یہاں پہ اتنا کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد ہم یہاں سے اوکی کر دیں گے اوکی کرنے کے بعد اکین فلٹر کے اپشن پہ کلک کریں گے یہاں سے جائیں گے بلر کے اندر وہ یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے گوشنر بلر کو سو یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں دیزی کرتے ہیں ہم یہاں سے رکھیں گے اس کو 1.0 اتنا رکھنے کے بعد ہم یہاں سے اوکے کر دیں گے یہ ہم نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب ہم اسی لیئر کے اوپر ایک ماسک اپلائے کریں گے ہم سمپلی یہاں سے ماسک کے بٹن پر آکے کلک کریں گے دیکھیں اس پہ ماسک آ چکا ہے اس کے بعد اگین ہم اس پکچر کو انورٹ کریں گے اگین انورٹ کرنے کے لئے بھی ہم کنٹرول پلاس آئی کو پریس کریں گے سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پکچر ہے یہاں پہ انورٹ ہو چکی ہے سو اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے اسی لیئر کو سلیکٹ کیا رکھنا ہے وہ یہاں سے برش ٹول کو آکے سلیکٹ کرنا ہے سو یہ ہم نے برش ٹول کو آکے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کے سائز کو کر دیتے ہیں یہاں سے تھوڑا ڈگریز لائک اتنا اتنا کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ سمپلین سپورٹ کے اوپر آکے ہم اپنے کرسر کو اس طریقے سے موو کریں گے لائک ایسے سو اس کے لئے ہم یہاں سے اس پکچر کو کر لیتے ہیں زوم تاکہ یہ ہمیں پروپر طریقے سے نظر آئے سو یہ ہم نے پکچر اوپن کر لی پکچر کو اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سے برش ٹول کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے اس طریقے سے ہم اس واری سائٹ کے اوپر اپلائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اسے اپلائے کریں گے لائک ایسے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ سپورٹ جو ہیں یہاں سے رموو ہو رہے ہیں سو ہی ہم نے یہاں پہ رموو کر دیا اسی طریقے سے ہم یہاں سے رموو کریں گے یہاں سے کریں گے نیک کے اوپر سے لائک ایسے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اپلائے کر دیں گے سو ہی ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد ہم اس کے سائز کو کریں گے تھوڑا سا ڈگریز لائک اتنا اتنا کرنے کے بعد ہم یہاں سے پروپر طریقے سے کریں گے اس کو سو ہی ہم نے کیا کرنے کے بعد اسی طرح ہم یہاں سے اس والی سائٹ کے اوپر آکے کریں گے یہاں سے ہم اس کے سائز کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں یعنی بڑا کر لیتے ہیں سو ہی ہم نے اتنا کیا اتنا کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کریں گے اس کو اپلائے اب آگین کم کر دیتے ہیں بلکہ ہم یہاں سے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے یہاں سے آکے تھوڑا سا ریموو کرتے ہیں لائک ایسے اس طریقے سے ہم یہاں سے کریں گے سو ہی ہم نے یہاں سے ریموو کر دی ایسے اس کے بعد آئیس کے نیچے سے کر دیں گے اس کو اگر آپ اوپر بھی کرنا چاہیں تو آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں لائک آپ نے جسٹ ایسے کرنا ہے جس طریقے سے آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے ایسے ہی رہنے دیں گے تھوڑا بلکہ اس کے سائز کو تھوڑا کم کر کے ہم یہاں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لائک اس طرح سے اس کے بعد اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی اپلائے کر دیں گے اس کو اگر کرنا چاہیں آپ سو آپ نے سمپلی یہی کرنا ہے کہ اس کے سائز کو اور جسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کے اوپر آپ اپلائے کر دیں گے سو یہ ہم نے اپلائے کر دیا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو پکچر ہے اس کے اندر اور پہلی پکچر کے اندر کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے لائک ایسے سو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ آکے کلک کریں گے لائر کے اوپر اور یہاں سے ہم کریں گے برائیٹنس کو برائیٹنس اور کنٹراز کو ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے وہ یہاں سے اس کے برائیٹنس کو اور کنٹراز کو ایک دوسرے کے اندر مکس کرنے کی کوشش کریں گے لائک یہ کیا اس طریقے سے یہاں پہ کلک کریں گے اب ہم یہاں سے آئیں گے لیولز کے اوپر اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے اس کو کریں گے تھوڑا سا کم لائک اتنا اور اس کے بعد ہم یہاں سے select کریں گے curves کو سو یہ ہم نے curves کو آکے select کر لیا اس کے لیے ہم یہاں سے کریں گے اس کو تھوڑا سا increase لائک اتنا اور یہاں سے کر دیں گے تھوڑا decrease سو یہ ہم نے کر دیا سو یہ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ ایک new layer add کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے لیں گے color tool color tool کو select کرنے کے بعد سوری ہم نے یہاں پہ برش ٹول کو لینا ہے برش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کوئی کلر سلیکٹ کریں گے لائک ہم نے یہ کلر سلیکٹ کر لیا یہ کلر سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کے ہونٹوں کے اوپر یہ کلر اپلائے کریں گے سو اس کے لیے ہمیں سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ برش ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ دیکھیں ایسے اسی طریقے سے یعنی ہم پروپر طریقے سے اس کو اس طریقے سے یوز کریں گے ہم اس کے سائز کو کر لیتے ہیں تھوڑا کم تاکہ ہم پروپر وے کے اندر اس کے اوپر اپلائے کر سکیں سو یہ کس طریقے سے اپلائے ہوگا اس کے لئے ہم یہاں سے اس کے پیسٹی کو کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں پروپر طریقے سے نظر آتا رہے سو یہ ہم نے کیا اس طریقے سے ہم یہاں پہ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے ہم آہستہ آہستہ اس پورے ہنٹوں کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے اسی طرح ہم یہاں سے کریں گے اس سے اس کے سائز کو یہاں سے کر لیتے ہیں تھوڑا انکریز لائک کتنا اور اس کے بعد یہاں سے اس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ ہم نے اس کے اوپر اپلائے کر دیا ہے یعنی ہنٹوں کے اوپر ہم نے پروپر طریقے سے اس کلر کو اپلائے کر دیا ہے اپلائے کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس کے اوپیسٹی کو اگین کردیں گے 100% یہ ہم نے 100% کر دیا 100% کرنے کے بعد اگر آپ کو کہیں سے کچھ لگ رہا ہو کہ آپ کو صحیح نہیں کیا آپ نے یہاں پہ تو اب اس کو اس طریقے سے ارجس کر لیں سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد اب اگین ہم یہاں پہ نورمل پہ کلک کریں گے وہ یہاں سے آکے سوفٹ لائٹ پہ کلک کر دیں گے سو یہ ہم نے سوفٹ لائٹ پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چینجنگ گئی ہے سو ہم یہاں سے سوفٹ لائٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم اس پکچر کو یہاں سے کرتے ہیں زوم آؤٹ سو یہ ہم نے زوم آؤٹ کیا زوم آؤٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس پکچر کو ہم نے کس طریقے سے ایڈٹ کیا ہے یعنی ہم نے ایک پروپر طریقے سے اس کو سپورٹ کو رموو کیا اس کی سپورٹس کو رموو کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر لپسٹک لگا دی یعنی اس کے ہنٹوں کے اوپر ہم نے ایک کلر ایڈ کر دیا سو اب ہم یہاں سے کریں گے اس کو ہائیڈ ہائیڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس والی لیئر کے اندر اور پہلی لیئر کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے یعنی بیسیکلی کہ یہ ہمارے پاس ایک پکچر تھی یہ والے اور اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے اس کے لپس کے اوپر کلر اپلائے گیا اور اس طریقے سے اس کے سپورٹس کو رموو کیا سو ای خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی قیسٹن ہو یا کہیں سے کسی جیس کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس ور واشنگ بیسٹ آف لک